آدمی کی زندگی کتنی ہوتی ہے پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال اور دنیا میں جہاں جہاں اپنی صلاحیتیں اور اپنا سرمایہ لگاتا ہے ساٹھ، ستھر، اسی سال تک ہی کاماتا ہے لیکن اگر اس کی صلاحیتیں اس کی محنتیں اولاد پہ لگیں یا اپنی روحانی اولاد طلباء پہ لگیں سبحان اللہ یہ معاملہ ساٹھ ستہ کا نہیں ہے وساؤدات سارہ سار صدیوں پر صدیاں اسے یہ نفع اور کمائی ملتی لیں تو انبیاء علیہ السلام تو سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے ہیں ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دورت کیا ہے کس پر محنت لگے تو ٹھکانے لگ جائے کونسی چیز کلس کی زندگی میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی اس بلند بصیرت کے بدولت اللہ سے اولاد مانگی اور نیک مانگی دنیا میں کلیجوں کی ٹھنڈک دلوں کا سکون گھروں کی برکت اور آخرت کا بہت بڑا صدقہ جاریہ حدیث دولت کی قطر کوئی نہیں ہوتی بھائی نظر کوئی نہیں ہوتی پیسہ دولت کاروبال فیکٹری کارخانہ دکان تجارت ان سب چیزوں نے میری توجہ لے لی ہے ان سب چیزوں نے میری توجہ لے لی ہے میرا وقت لے لیا ہے میری صلاحیتیں لے لی ہے اور ایک بہت بڑی دولت جو میرے گھر میں اولاد کی شکل میں وہ میری توجہ سے محروم ہے اندازہ کوئی نہیں کہ یہ سرمایہ کتنا بڑا ہے دکان نے پیجارت نے سنت نے فیکٹری نے کارخانے نے ملازمت نے دولت کے قبائی نے آج میری پوری توجہ لے لی ہے یہ بڑیہ ہو جائے شاندار ہو جائے اور آگے بڑھ جائے اور اس پہ آگے نکل جائے حریمیہ یہ سارے نقشے کب تک تمہیں کام آئیں گے اور جو تمہیں اللہ نے اولاد کی شکل میں ایک عظیم دولت دی ہے کاش کے اس پہ توجہ دیتے اس پہ سرمایہ کاری کرتے اپنی صلاحیتوں کی اپنی محنتوں کی اپنی پسائل کی اسے عقیمتی بناتے تم چلی بھی جاتے یہ تمہیں نیکیوں کی شکل میں کرنسی دیتے رہتے